موسیقی اسلام علیکم پاک امیزنگ بلوگ میں آپ کو خوشحام دیت تو ویورس آج ہم اس وقت موجود ہیں گلشن زیا اورنگی ٹاؤن سیکٹر دس کی تائٹ پہ اور یہاں سے ہم آپ کو اورنگ لائن کے تمام اسٹیشنوں کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے کتنے سٹیشن ہیں اور کہاں کا سٹیشن ہے اور اس وقت یہ جو ہم جہاں سے گزر رہے ہیں اور سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اورنگ لائن کا انٹر چینج ہے جہاں سے بس موف کرے گی اوپر سے اور واپس دوسری طرف روانہ ہوگی یہ انٹر چینج کلاتا ہے اورنگ لائن کا نہایتی خوبصورت ویو آپ کے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے سوچا آج آپ کو اینڈ سے جو ہے پوری تفصیلات بتائی جائے میٹرک بورٹ آفیس تک جہاں تک اس کا آخری سٹیشن ہے عبدالسطار ایدی بریج کی سائیڈ پہ اس وقت یہ پہلا سٹیشن شروع گزر چکا ہے زیڈ ایم سی کے آفیس کے سامنے پہلا سٹیشن تھا اور یہ جو بریج آپ دیکھ رہے ہیں یہ اورنگ لائن کا چلنا ہے اس وقت اور ہم اس کے سائیڈ میں ٹریول کر رہے ہیں اورنگ لائن میں تقریبا جو اندازن بتایا گیا ہے روز پچاس ہزار کے قریب افراد سفر کریں گے چار کلومیٹر پر مشتمل یہ روڈ ہے اورنگ لائن کا اور بسے اس کی ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ دیکھ چکا ہوں بس ہوگی کہ پوری فل ایسی ہے اور اس وقت یہ اورنگ لائن کا بریج چلنا ہے اور اس کے بعد اب دوسرا اسٹیشن آنے والا ہے تو ٹوٹل چار اسٹیشن ہے اس کے چار کلومیٹر پر مشتمل یہ اورنگ لائن کا ٹریک ہے یہ دوسرا اسٹیشن آ چکا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ اچھا ہر اسٹیشن پہ تھوڑا بہت کام باقی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ایس سے پہلے یہ کام مکمر کر لیے جائیں گے اور جہاں تک ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اید کے بعد اس کو جو ہے اسٹارٹ کر دیا جائے گا ہر اسٹیشن پہ کام تیزی کے ساتھ جاری ہے جو کہ آخری مرائل میں داخل ہو چکا ہے اور جتنی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے ہر اسٹیشن پہ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے پہلے یہ کام اسٹیشن پہ جو تھوڑا بہت کام باقی رہ گیا ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا تو ابھی تک ہم دو اسٹیشنوں سے کروس کر چکے ہیں اور اس وقت ہمارے رائٹ سائٹ پر اورنج لائن کا ٹریک چل رہا ہے اب یہاں سے آپ یہ بنارس کا پل ہے اس پہ یہ لائنیں ڈیلی میں ہیں جس پر ہم ابھی ہم ٹریول کر کے دکھا رہے ہیں یہ اورنج لائن کا ٹریک ہوگا یہاں سے چلتے ہوئے یہ جو ہے اورنج لائن کی بس اس بریج پر چلے گی اور یہ کافی بڑا بریج ہے اور یہ بریج اتر رہا ہے پاپوش کے کبرستان کی سائٹ پہ یعنی عبداللہ کالج پر اترے گا یہ بریج اور وہاں پر تیسرا اسٹیشن اورنج لائن کا ہوگا ویسے ہم نے اکثر اپشتر دیکھا ہے کہ اس بریج پر اتنا رش نہیں ہوتا اور کیونکہ نون سٹاپ بریج ہے اور گاڑیاں تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہیں تو امید یہی ہے کہ اورنج بج بھی اپنے ٹائم پر یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرے گی اور ٹریفک میں کوئی رش وغیرہ یا خلل نہیں ہوگا نہ اورنج لائن کو ملے گا انشاءاللہ تعالی نہ عام ٹریفک کو انسان اپنے روڈ پر سیدھا چلے تو پھر ٹریفک میں کوئی خلل نہیں ہوتا لیکن ہماری عوام جو ہے وہ آگے پیچھے کرتی ہے گاڑیاں تو اس کی وجہ سے تھوڑا پرابلم آ جاتی ہے اب یہ جہاں سے آپ کار دیکھ رہے ہیں گزرتے ہوئے میں نے بھی اپنی بائیک اس ٹریک پر لے کے آیا ہوں یہ اورنج لائن کا ٹریک ہوگا اورنج لائن بس یہاں سے ٹریول کرتی بھی عبدالسطار بریج جو ہے وہ آخری ہے اس کا وہاں سے ٹن لے کے اپنے اسٹیشن پر آ جائے گی اگر عبدالسطار ایدی سے شروع کریں آپ بیٹک بورڈ آفیس سے تو وہ پہلا اسٹیشن ہوگا اور جہاں میں نے سٹارٹ لی ہے ویڈیو گلشہ نے دیا زیٹ ایم سی کے سائم نے سیکٹر ٹین پر وہ چوتھا اسٹیشن ہے لیکن ہم میں نے وہاں سے بھی اس لئے لیا کہ ادھر سے واپسی میں آتے ہوئے جو ہے جاتے ہوئے کافی ٹریفک تھا بیچ راستے میں تو لہذا میں نے سوچا کہ کم ٹریفک میں تاکہ آپ کو سئی ویڈیو دکھائی جا سکے تو میں نے گلشہ نے زیہ سے اپنی ٹریولنگ شروع کی اب ہم اس بریج کے نیچے اتر رہے ہیں اور ہمارے لیف سائیڈ پر عبداللہ کالیج آ چکا ہے اور رائٹ سائیڈ پر پاپوش کا قبرستان ہے یہ رائٹ سائیڈ اور ادھر یہ اس کا اوریج لائن کا ٹریک شروع ہو گیا جہاں اوریج لائن اپنے ٹریک کے اندر داخل ہو جائے گی اور یہاں سے ٹریولنگ کرتی بھی یہ عبداللہ کالیج کا تیسرا اسٹیشن آ جائے گا یہ عبداللہ کالیج کا تیسرا اسٹیشن ہے اور یہاں سے اب سیدھا اگر ہم ٹریولنگ کریں جو ہمارے رائٹ سائیڈ پر اوریج لائن کا ٹریک چلنا ہے اور اس کا چوتھا اسٹیشن جو ہے بیٹک بورڈ آفیس کے پاس ہے ٹریک پر کام مکمل ہو چکا ہے اسٹیشنوں پر تھوڑا بہت جو کام باقی ہے وہ تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ عید کے بعد امید ہے کہ یہ اوریج لائن چل جائے گی یہ دیکھیں میرے لیف سائیڈ پر یہ چوتھا اسٹیشن آ گیا جو کہ میٹرک بورڈ آفیس کا اسٹیشن کلاتا ہے اور یہ سامنے عبدالسطار ایدی بریج ہے اور یہاں سے بس اورنی لائن جو ہے وہ ٹرن لے لے گی واپسی کے لئے یہ دیکھ چھوٹی سی اپ ڈیر انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی